مر گیا واقعہ کربلا کے دو سال بعد وہ کمبخت مر گیا تو اس کا بیٹا تھا معاویہ بن جزید اس کی بائیس سال عمر تھی تو جب وہ اس کا انتقال ہوا تو معاویہ بن جزید رحمت اللہ علیہ کو تخت پہ بٹھایا گیا چالیس دن حکومت کی یہ ان سارے سیاسی لوگ اللہ کرے میری بات سنیں جو اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی وزارتیں اور وہ بھی مانگی تانگی کی وزارتیں مانگی تانگی کی وزارت وزارت عظم اور اللہ نے کس قدر زلت چڑھائی ہوئی ہے بنو امیہ کے سرکردہ چالیس سرداروں کو کٹھا گیا اور کہنے لگا کانا ابی جب بارن میرا باپ فرون تھا اس نے حکومت کے لیے اہل بیت کا خون بہا ہے اور جس سخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لانت پیشتا ہوں یہ تمہاری حکومت ہے کس کو چاہے دے یہ بیڈی کی ممبری نہیں چھوٹنے کے لیے تیار ہر جھوٹ بولنے کو تیار یہ میں اب کیا کروں میں پاکستانی ہوں تبلیو والے سیاست میں نہیں بولتے لیکن پاکستانی ہوں پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں کس طرح انسانوں کو خرید آ گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائے گی کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں یا اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں کمبختوں میں نے تو اولاد زبا کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے بائیس کروڑ عوام کو ذریل و خوار کر کر رکھ دی مہوں نے اچھے ڈاکٹر جنے ہیں بھاکستان کے مہوں نے اچھے انجینئر جنے ہیں اچھے سانس جنے ہیں اچھے سکولر پیدا کی ہیں لیکن یہ دو ڈائی ہزار سیاستدان آج تک کسی ماں نہیں پیدا کیے کہ کوئی ایسا بھی ہو جو کہے کہ مجھے اپنے نبی کے طریقے پر نظام چلانا ہے اگر میں نیچر